جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے ہمارا انیشیائیٹیو ایک نون پروفیٹیبل انیشیائیٹیو ہے جس کے تھوہ ہم ان سٹوڈین کی جو کسی سنٹرل یونی سٹیز کیلئے پریپریشن کرنا چاہتے ہیں ہم تیاری کرواتے ہیں سو اگر آپ ہم سے جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا ایڈمیشن فارم لنک ڈسکیپشن بکس میں موجود ہے آپ جا کے ہمارا فارم فیل کر دیں ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے تو چلتے ہیں ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم سعودی عرب کے بارے میں ڈسکیپشن کریں گے اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں سعودی عرب کا جو اوفیشیل نام ہے ہوا کینگڈم آف سعودی عربیہ ہے اور اگر ہم کانٹینینٹ کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کس کانٹینینٹ میں آتے ہیں ایسیا کے اندر اور کیپیٹل کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کا کیپیٹل ریاض ہے اگر ہم گورنمنٹ ٹائپ کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کے اندر یونیٹیری اسلامی ایبسلیوٹ منارکی ہے یعنی وہاں پہ منارکی سسٹم ہے اگر ہم کرنسی کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کے اندر جو کرنسی ہے وہ ریال ہے اور اگر ہم اوفیشل لینگویج کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کی جو اوفیشل لینگویج ہے وہ آرابک ہے اور اگر اسی طرح ہم ڈائلنگ کوٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کا جو ڈائلنگ کوٹ ہے وہ پلس نائن ڈبل سکس ہے اگر ہم ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کے اندر جو ریلیجن فولو کیا جاتا ہوا کیا ہے اسلام ہے اسی طرح اگر ہم فرسٹ کنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں کا جو سعودی عرب کا جو فرسٹ کنگ ہے وہ عبدالعزیز بن عبدالرحمان السعود ہے اور کرینٹ کنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں کا جو کرنٹے کنگ ہے وہ کنگ سلمان بن عبدالعزیز السعود ہے اسی طرح اگر ہم کرون پرینسے کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں کا جو کرون پرینسے ہوا ہے محمد بن سلمان ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو کنگڈم ہے وہ کف فونڈ کیا گیا تو وہ کیا گیا ہے 23 سپتمبر 1932 کو کیا گیا ہے اسی طرح اگر ہم اس کی بات کریں کہ سعودی عرب نے یونیٹر نیشن کو کب جوائن کیا تو سعودی عرب نے چوبیس اکتوبر انیس سو پیتالیس کو یو این او کو جوائن کیا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ سعودی عرب اپنا نیشنل ڈے کب سیلیبریٹ کرتا ہے تو سعودی عرب اپنا نیشنل ڈے 23 سپتمبر کو سیلیبریٹ کرتا ہے اسی طرح اگر ہم ہولی دیز کی بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب میں کن کن دن کون کون سے دن چھٹیاں ہوتی ہے تو ایک تو عید الفطر ہے دوسرا عید الازحہ ہے اور تیسا جو ہے نیشنل ڈے ہے جو کہ 23 سپتمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اگر ہم عید الفطر کی بات کرتے ہیں تو اسلامی کلینڈر کے اکورڈنگ فرسٹ سوال کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جو کہ رمضان کے بعد رمضان کے بعد جو فرسٹ دین ہوتا ہے اسی دن اسی طرح اگر ہم عید الازحہ کی بات کریں تو یہ اسلامی کلینڈر کے اکورڈنگ یہ ہوتا ہے اور یہ اسلامی کلینڈر کے اکورڈنگ ذلہجہ کے مونتھ میں دس ذلہجہ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اگر ہم سمر ووکیشن کی بات کریں یعنی کہ گرمی کے موسم میں کن کن مونتھ کے اندر چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ ہے جولائی ہے اگست ہے اسی طرح سپٹیمبر ہے اور اگر ہم اوفیشل ویکنڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو ہماری یہاں اوفیشل ویکنڈ سٹڑڈے اور فرائیڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اسے یعنی سٹڑڈے اور سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے لیکن سعودی عرب کے اندر جو اوفیشل ویکنڈ ہے وہ فرائیڈے ہے اور سٹڑڈے ہے اسی طرح اگر ہم ہائیسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو سعودی عرب کے اندر جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ جب بھلے سعودہ ہے اور اگر اسی طرح ہم ہائیسٹ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں پرشین گلف ہے اور اگر ہم فیزیکل فیچر کے بارے میں بات کریں تو وہاں پہ کیا ہے ڈیزرٹ ہے پلیٹیو ہے اور مانٹینز ہے اگر ہم ٹائم زون کے بات کرتے ہیں تو وہاں اگر ہم سعودی عرب کے جغرافیکل اسٹریکچر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سعودی عرب جو ہے وہ ساؤت ویسٹ ہے ایشیا کے اندر آتا ہے اسی تک ہم بارڈرنگ کنٹری کی بات کریں تو سعودی عرب جو ہے وہ ساتھ کنٹری کے ساتھ اپنا بارڈر شیئر کرتے ہیں جیسے کی نمبر ہیں جورڈن ہے عراق ہے کوئیت ہے قطر ہے یو اے ای یعنی یونائٹل عرب ایمیڈر سے ہے اومان ہے اور یمن ہے اگر ہم ٹوٹل لینڈ بارڈر کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کا جو ٹوٹل لینڈ بارڈر ہے وہ چار ہزار چار سو پندر کلومیٹر یعنی دو ہزار سات سو تیتالیس میلز اگر ہم کوشٹ لینڈ کی بات کرتے ہیں تو کوشٹ لینڈ جو سعودی عرب کا ہوا ہے دو ہزار چھے سو چالیس کلومیٹر یعنی سولو سو چالیس میلز اگر ہم لانگیسٹ بارڈر کی بات کریں یعنی سعودی عرب کس کنٹری کے ساتھ اپنا سب سے زیادہ لانگیسٹ بارڈر شیئر کرتا ہے تو وہ یمن ہے اور یمن کے ساتھ چودہ سو الٹھاون کلومیٹر بارڈر سعودی عرب شیئر کرتا ہے یعنی سعودی عرب کس کنٹری کے ساتھ اپنا سب سے کم بارڈر شیئر کرتا ہے تو وہ کیا ہے قطر ہے اور قطر کے ساتھ سعودی عرب صرف ساٹھ کلومیٹر بارڈر شیئر کرتا ہے تو ہم سعودی عرب کا میپ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم سعودی عرب کے نورتھ کی بات کریں تو نورتھ ہے کہ اندر سعودی عرب کا جو نورتھ ہے وہاں پہ کیا ہے عراق ہے اور اسی طرح اگر ہم بات کریں نورت ایسٹے میں کیا ہے تو نورت ایسٹے کے اندر کویت ہے اور پرشین گلف ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم ایسٹے کی بات کریں یعنی سعودی عرب کی ایسٹے میں کیا کیا ہے کون کون سی کنٹری ہے تو قطر ہے یو اے ای ہے یونیٹڈ عرب اماریٹ ہے اسی طرح اومان ہے اگر ہم سعود کی بات کرتے ہیں یعنی سعود کے اندر کون سی کنٹری ہے تو وہ یمن ہے جس کے ساتھ سعودی عرب سب سے ہائی لانگیسٹ بورڈر شیئر کرتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ ویسٹے میں کیا ہے سعودی عرب کے تو ویسٹے کے اندر کیا ہے ریٹ سی ہے جو کہ آپ میں دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نورت ویسٹے میں کیا ہے تو نورت ویسٹے کے اندر جو ہے جورڈین ہے اور اگر ہم سعودی عرب کی فلیک کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کا جو فلیک ہے وہ گرین کلر کا ہے جس کے بیسٹ میں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ایک ارابک انسکرپشن ہے اور نیچے میں یہ ایک سوڈ ہے جو ارابک انسکرپشن ہے وہ جو ہے اسلامی کریٹ یا اسلامی شہدہ جس کو ہم کہتے ہیں جو کہ جو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کے میننگ ہے there is no God but Allah اور محمد پروفیر صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب کا جو فلیگ ہے اس کو کب اڈاپٹ کیا گیا ہے تو یہ کب اڈاپٹ کیا گیا ہے پندرہ مارچ انیس سو تہتر کو یہ اڈاپٹ کیا گیا ہے اور اگر ہم پروپورشن کے اگر بات کرتے ہیں تو سعودی عرب کا جو فلیگ ہے اس کا پروپورشن دو تھوڑ ہے اور اگر ہم سعودی عرب کے نیشنل ایم بیلم کی اگر بات کرتے ہیں تو نیشنل ایم بیلم یہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں یعنی اس میں کے وجہ دو سوڑ ہے یعنی دو تلوار ہے ایک یہ اور ایک یہ اور اس کے بیچ میں جو جگہ ہے جو تلوار کا جو بلیڈ ہے اس کے بیچ میں ایک پامٹری ہے اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جو سعودی عرب کا جو نیشنل ایم بیلم ہے اس کو کب اڈاپٹ کیا گیا ہے تو اس کو انیش سو پچاس کے اندر اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے اسی ٹائپ کے اگر آپ اور بھی ویڈیوز چاہتے ہیں دوسری کنٹری پہ تو آپ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا فیڈ بکس کے اندر آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور اگر آپ ای آئی سی ڈیو ای پی یعنی آل اینڈیا سینٹر یونیورٹ سیٹیز انٹرینس پریپیرشن کی تھوڑو تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فارم کا جو لنک ہے وہ ابھی اوپن ہے اور ڈسکرپشن بکسوں کے اندر موجود ہے آپ ڈسکرپشن بکسوں میں جا کر کے ہمارا فارم فیل کر دیں ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں گے اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا وارشپ نمبر یہ ہے اور ہمارا ای میل یہ ہے اور انسٹر کا جو ای ڈی ہے ہمارا اے آئی سی ڈیو ای پی ٹوئنٹی ہے اور ٹیلی گرام چینل جو ہمارا ہے اوفیشل ٹیلی گرام چینل ہے وہ ہے اے آئی سی ڈیو ای پی ٹوئنٹی ہے اور ٹیلی گرام چینل کو بھی آپ لوگ سو سسکرائب کریں اور انڈ میں آپ لوگ اپنی تیاری کو آپ لوگ اپنا تیاری کرتے رہے ہیں اور اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور ہوا کامیاب کرے گا اور کسی نہ کسی یونیور سیٹیز کے اندر آپ لوگ کا ایڈمیشن ضرور ہو ہی جائے گا بیسٹ آف لکھ تھینک یو سو مچ